آئیشہ مجاہد کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اسمو امیر نے مجلس شورہ کے کامنوی سالانہ سیشن کے نقاط کا فرمان جاری کر دیا ہے صاحب اسمو امیر نے نئے سفیروں کی تائیناتی کے فرامین جاری کیے ہیں وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ابو سمرہ کی برری گزرگاہ ورلڈ کپ کے شائقین کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے یہ تھا آج کی اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے آج دوہزار بائیس کا فرمان نمبر سینٹالیس جاری کیا ہے جس میں مجلس شورہ سے کہا گیا ہے کہ انتیس ربیل اول چودہ سو چمالیس ہجری بمطابق پچیس اکتوبر بروز منگل قانون سازی کی پہلی مدت کا دوسرا بمطابق اکاون واسالانہ سیشن منقط کیا جائے اس فرمان پر عمل درامت اس کی تاریخ اجراسے ہوگا اور اسے سرکاری گزت میں شامل کیا جائے گا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے آج متعدد امیری فرامین جاری کیے ہیں جن کی روح سے ڈاکٹر راشد شفی صعی شفیہ الفہدہ کو جمہوریہ جیبوتی جناب حمد راشد حمد جارو لازبا کو ترک کمانستان ڈاکٹر عبداللہ سالم ناصر الحولی کو وفاقی جمہوریہ سومالیا اور جناب یاسر آوز فرحان العبداللہ کو جمہوریہ ڈومینیکا کے لیے قطر کے سفیر مقرر کیا گیا ہے ان فرامین پر عمل درامت ان کی تاریخ اجراسی ہوگا اور انہیں سرکاری گزیٹ میں شامی شائع کیا جائے گا مزارت داخلہ نے فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ چیمپینشپ کی امن و سلامتی سے متعلق ملک مختلف حرقوں اور شرکہ یعنی پارٹنرز کے ساتھ مشترک ہم آہنگی کے بعد اعلان کیا ہے کہ ابو سمرہ کی بردی گزرگاہ اگلے ماہ نومبر کی ابتدا سے فوٹبال ورلڈ کپ کی پبلک کے خیر مقدم کے لیے تیار ہوگی وزیر آزم و وزیر داخلہ اور فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ چیمپینشپ کی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی کی سرپرستی میں فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ چیمپینشپ کی سیکیورٹی کمیٹی آئندہ اتوار کے روز سے وطن نامی مشق شروع کر رہی ہے جو پانچ روز تک جاری رہے گی اور اس میں چیمپینشپ کی میز بانے سے متعلق مختلف فوجی اور سیویل شعبے حصہ لیں گے اس مشق کا مقصد اس چیمپینشپ کی سیکیورٹی اور اس کی نسالی میز بانے کے لیے تیاریوں کا عملی جائزہ لینا ہے اس مشق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمام متعلق قائدارے ورلڈ کپ چیمپینشپ کے دوران اپنی معمول کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جزاقی ذمہ داریاں بھی پڑھ کریں اور کسی بھی ہنگامی صورت میں ریکارڈ دفتار کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکیں اور اس حال پر قابو پانے اور مشترکہ تعاون کے لیے تمام فوجی اور سیویل شعبوں کا تمام ایک سکن ایک سکر اور فعال ہو تاکہ مطلوبہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تمام کردار ایک دوسرے کو مکمل کر سکیں اور برادر اور دوست ملکوں سے اس مشق میں حصہ لینے والی فورسز کی مہارتوں اور تجربوں سے استفادہ کیا جا سکیں اور اس طرح یہ زمانہ تحاصل کی جا سکیں کہ بڑے امریکی ادار الحکومت واشنٹن میں انٹرنیشنل مونکہ فائنڈ اور ورلڈ بینک کے عام اجلاس میں شرکت کی ہے دونوں عالمی مالیاتی اداروں کی اجلاس آج دوار سے روز اپنے ادام کو پہنچ رہے ہیں وزیر مالیاتی اداروں اور عالمی بینکوں کے متعدد میں نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں جن میں دو درفات علقات کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوں پر بات چیت کی گئی اس کے علاوہ ان ملاقاتوں میں دنیا کے اہم حالات اور اقتصادی چیلنجوں کا بھی جائزہ لیا گیا وزیارت خارجہ کے سیکرٹی جنرل ڈاکٹر احمد بن حسل حمادی سے آج قطر کے لیے برادر ملک سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللال فرحان آل سعود نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرف تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا جمہورہ فلپین کے صدر فردینینڈ مارکوس سے فلپین کے لیے قطر کے سفیر ڈاکٹر علی بن ابراہیم المالکی نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا منصوبوں اور برسے کی سپریم کمیٹی نے نمائشوں اور کانفرنسوں کے دو ہا سنٹر میں حیاء سرویس سنٹر کا افتتاح کر دیا ہے اور یہ حیاء سنٹر فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ کی پبلک کو حیاء کارٹ سے متعلق تمام معلومات فراہم کرے گا حیاء کارٹ پرنٹ کرے گا اور انہیں درپیش کسی بھی مشکل کی صورت میں ایک سے زیادہ عملی حل بتاتے ہوئے ان کی مطلوبہ مدد کرے گا حیاء سرویس سنٹر فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ چیمپینشپ شروع ہونے سے پہلے اور اس کے دوران اپنی سرویس پیش کرے گا اور یوں حوصلہ اوزائی کے لیے آنے والوں کے تجربے کو فروغ دے گا واضح رہے کہ فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ کے مقابلوں کو دیکھنے والوں کے لیے حیاء کارٹ کا حصول ضروری ہے جس کے بغیر وہ ورلڈ کپ کے آٹھوں اسٹیڈیمز میں سے کسی بھی اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہو سکیں گے حیاء کارٹ کے حامل افراد اس ٹیمپینشپ کے تمام مقابلوں کے وقت پبلک ٹرانسپورٹ مفت استعمال کر سکیں گے اور بینوں نے ملک سے آنے والوں کے لیے یہ حیاء کارٹ ویزا اور انٹری پرمیٹ ہوگا عراق میں وہاں کے نامزد وزیراعظم محمد شیعہ سودانی وہاں کے سیاسی طاقتوں کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے اپنی قابلہ کے ناموں کا تعیون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن صدری تحریک نے اپنے بیان میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ محمد شیعہ سودانی کی قیادت میں ایک نئی عراقی حکومت قائم کرنے کے خلاف ہے اس وجہ سے عراق کا سیاسی بہران جنکا توم پر قرار ہے فلسطینی سرزمین میں قابل اسرائیلی فورسز نے مقبضہ مقربی کنارے کو سیکریٹی کے محاصرے میں لے لیا ہے اور ان فورسز نے فلسطینیوں کے ساتھ جھرپوں میں ان پر فائرنگ بھی کی ہے جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے ادھر القدس میں سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے قابل پولیس کی سخترین حفاظت میں آ کر مسجد اقصہ کے ہاتھوں پر آج پھر چڑھائی کی ہے فلسطینی وزاد خارجہ نے قابل اسرائیلی فورسز اور یہودی آبادکاروں کی روزانہ کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں اور جرائم کی مضمت کی ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک سرکاری پولیسی ہے جس کے ذریعے وہ مقبوضہ فلسطین میں یہودی آبادکاری اور استعماریت کو مستحکم کرنا چاہتا ہے چین کے صدر شیچنگ پنگ نے متنبیح کیا ہے کہ ان کا ملک تائیوان کے معاملے میں طاقت کے استعمال سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا وہ آج پنکنگ میں سوشلسٹ پارٹی کی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اس کے برمقابل تائیوان کی پریسیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ یہ خودمختار جزیرہ اپنی بالا دستی یا آزادی و جمہوریت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا اور اس کے عوام ایک ملک دو نظام کی بنیاد پر پیکنگ کے ساتھ مل کر حکومت کرنے کی سوچ کے خلاف ہیں اور اب کچھ اقلیسادی اور معاشی خبریں قطر نے کمیونکیشن کی ورلڈ یونین کے مندوبین کی دو ہزار بائیس کی کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی ہے رومانیہ کے دار و لکومت بخارسٹ میں ہونے والی کانفرنس تین ہفتے چاری رہی ہے اور اس کے اختتام اجلاس کے دوران کانفرنس کی اختتامی دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں ان میں اگلے چار سالوں کے لئے کمیونکیشن اور ورلڈ آئی ٹی کے روڈ میپ کا تعیون کر دیا گیا ہے قطر سنٹرل بینک نے ادائیگی کے حل دینے والی صداد کمپنی کو قطر میں ادائیگی کی سرویسز پیش کرنے کا اجازت نامہ دے دیا ہے قطر سنٹرل بینک سے اجازت نامہ حاصل کرنے والی یہ تیسری کمپنی ہے جو بزنسمن اور کمپنیوں کو قطر میں ادائیگیوں کی سرویسز پیش کرے گی یہ کمپنی دوہزار اٹھارہ میں قائم کی گئی تھی گیس کی روسی کمپنی گیس پروم کا ایگزیکیٹیف چیئرمنٹ الیکسی میلر نے کہا ہے کہ روسی گیس کی برامداد کی قیمتوں آلہ ترین حد کو مسلط کرنے کے منصوبوں کا نفاظ بلاخر سپلائی بند کر دے گا انہوں نے اس موقع پر صدر فلیڈمیر پوٹین کی اس قسم کی دھمکیوں کو دہرایا ہے یوکرین میں جاری کشمکش نے یورپی یونین کے خریداروں کو اس طرف بھکل یہ ہے کہ وہ روسی توانائی کی خریداری کم کر دیں جبکہ یہ یونین اور گروپ سیون کی کوشش کر رہے ہیں کہ روسی تیل اور گیس کی قیمتوں کی زیادہ سے زیادہ حد کا تعایون کر دیں آج کا یہ نشریخت ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر سمات فرمالی جئے صاحب سمو امیر نے مجلس شورا کے قاون میں سالانہ سشن کے نقاط کا فرمان جاری کر دیا ہے صاحب سمو امیر نے نئے سفیروں کی تیناتی کے فرامین جاری کیے ہیں مزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ابو سمرہ کی برری گزرگاہ ورلڈ کپ کے شائقین کے خیر مقدم کے لیے تیار ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا نیوز روم سے نیوز پروڈیوسر جناب سیفر رحمان اسٹوڈیو سے تکنیکی معامل سعاد لوزین اور آئیشہ مجاہد کو اجازت دیں اللہ حافظ